بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈن اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے آئیسو میریزم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آئیسو میریزم کے دو ٹائپس پڑھے تھے ایک ٹائپس تھا سٹیکچرل آئیسو میریزم اور دوسرا ٹائپس تھا سٹیڈیو آئیسو میریزم ہماری پہلے جو لیکچر میں ہم نے سٹیکچرل آئیسو میریزم اور اس کے سارے ٹائپس اور ایکزامپل کے ساتھ ہم نے آپ سمجھایا تھا آج ہمارا آئیسو میریزم کا جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے سٹیڈیو آئیسو میریزم سٹیڈیو آئیسو میریزم کیسے پروڈیوز ہوتے ہیں سٹیڈیو آئیسو میریزم میں جب کسی ایک ایٹم کے گرد چار ڈیفرنٹ گروپس لگے ہو اور وہ چار ڈیفرنٹ گروپ سپیس میں تھری دائمینشن میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو تو اس صورت میں جو آئیسو میریزم پروڈیوز ہوتے ہیں جنریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹیڈیو آئیسو میریزم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سٹیڈیو آئیسو میریزم ہوتے ہیں اس میں سیم مالیکلر فارمولا بھی ہوتا ہے اور سٹیکچرل فارمولا بھی ہوتا ہے لیکن سٹیکچرل آئیسو میریزم میں کیا تھا جو اس کی مالیکلر فارمولا بھی سیم ہوتا ہے اور سٹیکچل فارمولا بھی سیم ہوتا ہے اگر ڈیفرن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرن ایریجمنٹ آف ایٹم ان سپیس لیکن آپ جب تری ٹائم ایشنل میں جب آپ سپیس میں دیکھیں گے تو اس کی ایٹم کی جو ایریجمنٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرن ہوتے ہیں اس صورت میں جو آئیسو میریزم جنریٹ ہوتے ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں گے سٹیڈیو آئیسو میریزم اس کے بعد ہم مزید پڑھتے ہیں کہ ٹائپس آف سٹیڈیو آئیسو میریزم سٹیڈیو آئیسو میریزم کے ٹائپس سٹیڈیو آئیسو میریزم کو مزید دو گروپ میں ٹائپس میں تخصیم کیا گیا ہے اس میں سے پہلا ہے کہ آپٹیکل آئیسو میریزم and the second one is geometrical or cis trans آئیسو میریزم اس میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے what is optical آئیسو میریزم یعنی کہ آپ کے پاس دو ایسے کمپونٹ موجود ہیں جو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں کس لحاظ سے کہ ایک پلین پولرائیس لائٹ کو رائٹ کلاک وائس میں روٹیٹ کراتے ہیں اور دوسرا مالیکل اس پلین پولرائیس لائٹ کو انٹی کلاک وائس میں روٹیٹ کراتے ہیں تو اس صورت میں جو آئیسو میریزم جنریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں گے optical آئیسو میریزم یعنی کہ دو آپٹیکل آئیسو میریزم جو ایکزس کرتا ہے کس لحاظ سے جو پلین پولرائیس لائٹ کو اپس میں ایک دوسرے کی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں اس کو کیا کرتے ہیں روٹیٹ کراتے ہیں اس صورت میں جو آئیسو میریزم جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی optical آئیسو میریزم کہتے ہیں اچھا جی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئیسو مال جو پلین پولرائیس لائٹ کو کلاک وائس ڈائریکشن میں یا رائٹ سائٹ پہ اس کو روٹیٹ کراتے ہیں پلین پولرائیس لائٹ کو اس کو ہم کہیں گے ڈیکسو روٹیٹی یا پلس آئیسو مال کہتے ہیں اور وہ آئیسو مال جو پلین پولرائیس لائٹ کو انٹی کلاک وائس میں روٹیٹ کراتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے لیوو روٹیٹی یا اس کو ہم کہتے ہیں مائنس آئیسو مال میں سے بھی اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹ اب ہم پڑھیں گے کہ optical آئیسو میریزم in لیکٹک ایسٹ لیکٹک ایسٹ کے درمیان لیکٹک ایسٹ میں اچھا optical آئیسو میزم کیسے پلولیس ہوتے ہیں اگر سب سے پہلے میں اس لیکٹک ایسٹ کا فارمولا بناوں تو یہ ایک کاربن ہے اس کے ساتھ کاربو آگزلک فانکشنل گروپ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں پر ہائیڈو آگزل گروپ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہائیڈوجن اور یہاں پر نیتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کا andar میررر ایمیج بنائیں اس کا جب میرر ایمیج بنائیں گے تو اس کا میرر ایمیج کچھ یوں بنے گا سی او ایچ یعنی کی سی ڈیبل او ایچ ایچ این سی ایچ کی تھی آپ دیکھیں یہ اس کا میرر ایمیج ہے آپ یہ جو کاربن ہے اس کو ہم بولتے ہیں کائرل سنٹر کیا بولیں گے کائرل سنٹر بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یا اس میٹرک کاربن بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ کاربن فور ڈیفرن گروپ سے اٹیج ہے اور یہ اس کا میرے ریمیج ہے اور وہ آئیسومر جس کا میرے ریمیج بنتا ہو نانس پر ایمپوسیبل ہو اس کو ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی انینشیومر کا نام دیتے ہیں انینشیومر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے یہ ماس پریارٹی کے لحاظ سے ماس پریارٹی کے لحاظ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کلاک وائس کیسے روٹیٹ کراتے ہیں اور انٹی کلاک وائس کیسے روٹیٹ کراتے ہیں اب نیکھیں کہ ایسے کے ساتھ جو ڈائریک جو ایٹم اٹیج ہے وہ ہے آکسیجن یعنی کہ یہاں پر کاربن اٹیج ہے یہاں پر بھی کاربن اٹیج ہے تو جو ڈائریک کاربن کے ساتھ جو اٹیج آکسیجن ہے اس کی ماس سب سے زیادہ ہے تو ماس پریارٹی کے لحاظ سے ہم اس کو پہلے ون کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جو کارب آگز لکھے ہیں اور یہاں پر بھی کاربن اٹیج ہے یہاں پر بھی کاربن اٹیج ہے دونوں سیم ہیں تو پھر ماس پریارٹی کاربن کے ساتھ دو آکسیجن اٹیج ہے یہاں پر ہائیلوجن ہے تو ہمیں اس کو نام دینا ہوگا نمبر دینا ہوگا 2 and this one is 3 this one is 4 ایک بات بتاتے چلوں آپ کو کنفیوز ہوں گے کہ یہ 1 سے 2 2 سے 4 پہ کیسے ہے جس کی ماس پریارٹی سب سے کم ہوتا ہے وہ بلکل بیگ سائٹ پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ایکسس میں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر سب ماس پریارٹی دیکھا جائے روٹیشن دیکھا جائے تو یہ 1 سے 2 2 سے 3 کی طرف آ جائے گا اور آکسیجن بلکل اس کے پیچھے موجود ہوں گے بیگ سائٹ پہ موجود ہوں گے تو دیکھیں یہ انٹی کلاک وائسس کو روٹیٹ کرا رہے ہیں تو ہم اس کو کیا لکھیں گے مائنس آئس امبر یا مائنس لیکٹک ایسٹ اگر ہم اس کی بات کر دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا مائنس آئیٹ کے لحاظ سے 1 اچھا جی 2 اور یہ آپ کے پاس 3 and 4 اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کہاں پہ روٹیٹ کرا رہے ہیں انٹی کلاک وائس کلاک وائس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرا رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں پلس لیکٹک ایسٹ ٹھیک ہے جی اب اگر ہم اس کو ایکسپین کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے پلس لیکٹک ایسٹ کو کیا کہیں گے پلس لیکٹک ایسٹ کو کہیں گے کہ it it روٹیٹ the plan polarize light in clockwise in clockwise direction ٹھیک ہے جی اس کالڈ پلس لیکٹک ایسٹ مائنس لیکٹک ایسٹ اگر ہم اس کو تو یہ اس کو کیا آنا چاہیے پلس لیکٹک ایسٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کال پلس لیکٹک ایسٹ پلس لیکٹک ایسٹ ٹھیک ہے جی اور دوسرا مائنس لیکٹک ایسٹ لیکٹک ایسٹ میں کیا آنا چاہیے it روٹیٹ دی it روٹیٹ دی plane of polarized light plane of polarized light ٹھیک ہے جی to anti clockwise 20 clockwise direction ٹھیک ہے جی کالٹ کیا آئے گا minus لیکٹک ایسٹ minus لیکٹک ایسٹ اور ایک جو تیسرا فارم ہے وہ یہ ہے پلس مائنس لیکٹک ایسٹ کیا جی پلس مائنس لیکٹک ایسٹ پلس مائنس لیکٹک ایسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے جی 50% پلس لیکٹک ایسٹ اور 50% آپ کے پاس کیا ہوتا ہے مائنس لیکٹک ایسٹ ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایرسیمک میکچر اس کو کیا نام دیتے ہیں جی ایرسیمک میکچر کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو 50% کلاگ وائس ٹیٹ کریں گے اور 50% اینٹی کلاگ وائس اس نے لائٹ کو ٹیٹ کر آنا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا ٹوٹولی اس کی جو آپٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا وہ زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ آپٹیکلی انیکٹیو بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہویا جی آپٹیکل آہیسومیزم انیلیکٹک کیا ساتھ ہے